اسلام علیکم دوستو دوستو آج گل جو ہے نا ایتر کی دنیا میں ایک نام کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو برینڈ کا نام میں آپ کو بتا جیتا ہوں جس کا نام ہے عادل خادری اور جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ زیادہ ہی شوق ہوتے ہیں ایتر وغیرہ لگانے کا تو میں نے جسٹ ان کی ویب سائٹ چیک کی کیونکہ وہ ایتر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ان کا جو ہے نا مطلب بار بار جو وہ اپنے ایڈز کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں ایک بات کو وہ ہے لاغ 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 لا� نے آدل قادری کے ایتر اوڈر کیا ہے جو مجھے چھ سو روپے میں دو ایتر ملے ہیں اگر آپ لوگ ایتر خریدنے والے ہوں تو مطلب آپ اندازہ لگا سکتے کہ تین سو کی ایک شیشی مجھے پڑی ہے چھ ایمل کی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا میرے پاس بوکس ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا وہ لونگ لاسٹنگ ہے ایسا نہیں ہے میں نے یہ بوکس کھولا نہیں ہے میں اس کو دو دن سے استعمال کر رہا ہوں تب ہی کہ آپ کو اچھے سے اس کا ریویو دے پاؤں گا اس کے بارے میں بتا پاؤں گا کہ کیا یہ سچ میں لونگ لاسٹنگ ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے ایک شیشی کے جس کے اندر چھے صرف چھے ایمل ہیتر ہے جو کی اگر ہم دکان سے لینے جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے پتا ہوگا چالیس سے پچاس روپے کی عام شیشی آ جاتی ہے تو آخر تین سو روپے میں ہمیں کیا ملتا ہے میرے کو یہ دیکھنا ہے کیا خوشبو کچھ الگ لگتی ہے میں تو چیک کر چکا ہوں بس آپ کو ایکسپیرینس کرا دیتا ہوں کہ عادل قادری کی طرف سے جو پارسل آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پیڈ پرموشن کر رہا ہوں عادل قادری نے مجھے گفٹ کے طور پر دیا ایسا نہیں ہے بس میرے کو دکھانا ہے یار کہ تین سو روپے میں چھے ایمل ایتر آخر کیا جسٹیفائی کرتے ہیں تین سو روپے ابھی دیکھو برینڈنگ مجھے کافی صحیح لگی مطلب پیکیجنگ خود زبردست لگی شپ روکٹ کی طرف سے ہمیں پارسل ملا ہے اور میں اس کو کھول چکا ہوں میں استعمال بھی کر چکا ہوں میں آپ کو سچا ہی بتاؤں گا بھی کہ یہ آخر کیا ملتا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اس کا جو ہے پیکیج ملتا ہے ایتر کا نام جو ہے دوستو وہ ہے شنایا دوستو اس طریقے سے یہ آپ کو ڈبا دیکھنے کے لئے ملے گا یہ جو ایتر میں نے آرڈر کیا ہے دوستو اس کا نام ہے شنایا اور یہ سب سے زیادہ بکنے والا ایتر ہے آدل قادری برینڈ کا یہ مطلب ان کی ویب سائٹ پر آپ ویزٹ کریں گے تو یہی ٹوپ ٹوپ پہ رہتا ہے ایتر جو سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے ان کا تو زاہر سی بات ہے جو چیز سب سے زیادہ سیل ہوری ہے ہم اسی کو آرڈر کریں گے کیونکہ اب اس ایتر میں کیا خاص بات ہے کہ اس کو مطلب لوگ تین سو روپے میں اس کو خرید رہے ہیں مطلب یار اور ان کی آپ ریٹ دیکھیں گے پانچ سو ستر ایک پیگٹ پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیگیجنگ آپ دیکھ چکے ہیں میں اندر بھی آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں اس کو شنایا اس کا نام ہے میں پھر سے بتا دوں اور یہ ہم کو ایک پڑا ہے تین سو روپے میں دو پڑے ہیں مطلب سنگل تو خریدنے کا آپشن ہی نہیں ہے آپ کو چھے سو میں خریدنے پڑے گے اور اس میں آپ کو دو ملے گے اور مجھے یہ نہیں بتا ہے یہ آفر میں میرے کو دو ملے یا پھر ایک ہی ملتا ہے میں نے جب بھی چیک کیا وہاں پہ دو ہی دو شیشی لکھی ہوئی آ رہی تھی تو یہ کچھ اس طرح سے اس کی پیگیجنگ ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے عادل قادری کی شنایا ایتر کی شیشی جس کو وہ بار بار کلیم کرتے ہیں اپنے ایڈورٹائز میں عادل قادری بال بار بولتے ہیں اس بات کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایڈورٹائز جو آتا ہے یوٹیوب پہ کہ ہمارا ایتر لانگ لاسٹنگ ہے لانگ لاسٹنگ ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ کیا یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے تو یہ اس کی پیگیجنگ ہو گئی نو ڈاؤٹ پیگیجنگ بہت زبردست ہے بھائی بہت پیاری اس کی پیگیجنگ ہے اور اسی بھی جو ہے آپ کو مطلب ایٹریکٹیو لک دیتی ہے اور ایتر میں ایٹریکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ ایتر یہ آپ کے پاس زیادہ دن رکنے والا نہیں ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کو لے ہی لے گا تو یہ میں آپ چاہیں تو اس کو مطلب اچھی بات مان سکتے ہیں لیکن ایتر رکتا ہی نہیں ہے یار زیادہ ٹیم جو لوگ ایتر لگاتے ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں بتا ہوگا ابھی اس بات کرتے ہیں اس کی خوشبو کی میں آپ کو اس کی خوشبو کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھو میری بات کو دھیان سے سننا اس ایتر کی خوشبو کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا تھا ایسا نہیں ہے میں ایتر پہلی بار لگا رہا ہوں یا مجھے ایتر کا تجربہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے جیسے لوگ ایتر کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایتر لگاتے ہیں اور اس ایتر کی جو خوشبو میں نے فرش ٹائم خوشبو لی تھی نا دوستو اس ایتر کی تو آپ یقین کریے مطلب مجھے کچھ یونیک نہیں لگا تھا اس کی خوشبو بلکل ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو سنگنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ میں نے کچھ علا گوڈر کیا ہے اس کی خوشبو کے اندر جیسے آپ اس کی خوشبو سنگیں گے اس میل کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے چالیس روپے والا ہی تر خرید رہے مطلب آپ اس کے پرائز کو اس کے پیکیجنگ کو دیکھ کے یہ بلکل بھی مت سمجھنا کہ یہ آپ کو جو ہے اچھی خوشبو دینے والا ہے میں آپ کو سیریس لی اگر بتاؤں اس کی خوشبو بلکل مطلب آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ خوشبو میں نے کہیں مطلب میں یہ ایتر پہلے بھی لے چکا ہوں لیکن زیادہ مہنگا نہیں چالیس سے اسی روپے کے بیچ میں میں ایتر لے چکا ہوں تو اس میں اس کی جو خوشبو ہے نا وہ بلکل تین سو روپے کو جسٹیفائی نہیں کرتی اور رہی بات لونگ لاسٹنگ کی تو آپ یہ بات لکھ کے لے لو میں اس کو بار 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 ٹیسٹ کر کے دیکھ چکا ہوں اس کی خوشبو جو ہے نا دوستو وہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تک آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا اور برابر والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی ایتر لگایا ہے تو لونگ لاسٹنگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل زیرو ہے بلکل فیل ہے مطلب یہ پندرہ منٹ تک تو پریفیوم کی بھی اس پر ہوتا ہے دو ہوتا ہے اس کی بھی خوشبو رک جاتی ہے تو اس میں کس چیز کا کمال ہے تین سو روپے آخر کس چیز کے لے رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تین سو روپے اس کے چھے مل کے ہم نے دیا یہ کہاں پہ جسٹیفائی ہوتا ہے دیکھو خوشبو میں تو یہ فیل ہو گیا لونگ لاسٹنگ میں یہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آخر تین سو روپے ہم نے کس چیز کے پیگ کی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آدل قادری برینڈ جو تین سو روپے ہم سے اس چیز کے لے رہا ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے پیکیجنگ کے اور برینڈنگ کے لے رہے ہیں اس کا جو پیکٹ ہے اس کے دیکھ لو آپ اور یہ دیکھ لو مطلب اگر آپ کو پیکٹ چاہیے آپ کو خوشبو سے کوئی مطلب نہیں آپ کو شیشی اچھی دکھانی ہے تو آپ تین سو کیا بھائی آپ تو پندرہ سو ہزار بھی فونک سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کے لئے میٹر کرتا ہے خوشبو ایتر لونگ لاسٹنگ کے ہاں یا رکنے والی مطلب آپ کو لیٹرلی بتاؤں اس کی خوشبو چیک کرنے کے بعد مجھے میگنیٹ اس سے پیارا لگا جو صرف 45-40 روپے کا آتا ہے مارکٹ میں 6 مل کا اس سے بہت زیادہ پیاری خوشبو لگی اور اس کی حقیقت میں لونگ لاسٹنگ ہے جو لوگ میگنیٹی کی طرح کو یوز کرتے ہیں کیا نام ہے میگنیٹ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اس کی خوشبو سچ میں لونگ لاسٹنگ ہوتی ہے بہت سی بار تو میگنیٹ کی جو خوشبو ہے دوستو وہ کپڑے دھونے کے بعد بھی نہیں جاتی کبھی کبھی تو اتنا کمال کر دیتی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ لیٹرلی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چھٹکیوں میں گایا ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آدل خادری نیا برینڈ ہے اور میں نے سنا ہے جب کوئی کمپنی نئی نئی سٹارٹ ہوتے وہ کم سے کم اس وقت تو اچھا اچھا پروڈکٹ دینے کی کوشش کرتی ہے تو آدل خادری نے صرف جو تین سو روپے ہم سے لیے وہ صرف برینڈنگ میں لگا دی ہے باقی جو خوشبو ہے وہ کوئی نئی نئی ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی نہیں ہے بھاہی پتہ نہیں تین سو روپے کی چیز کے باقی ان لوگوں نے ان کی ویب سائٹ جب میں چیک کر رہا تھا ان لوگوں نے کہیں نہیں کہیں ریٹرن کا بھی اپشن دیا میں چیک کرتا ہوں اگر ہوا تو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ریٹرن اگر آپ نے بھی منگا لیا آپ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کس طرح سے ان کو ریٹرن کر سکتے ہیں بس اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ اتر کے شوک ہیں تو شوکین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوز پلو گی اور اگر آپ شوکین نہیں ہیں آپ کا کوئی دوست ہے جس کو اتر کا شوک ہے تو بھائی یہ ویڈیو اس کے پاس شیئر ضرور کر دے تاکہ وہ پہلے ہی اس سکین سے بچ جائے